پاکستان میں توانائی کے شعبے کا گردشی قرضہ یا سرکولر ڈیٹ پانچ ہزار سات سو اراب روپے سے تجاوز کر جانے کے بعد نگرہ وزیر بجلی اور پیٹرولیم نے اس قرضے میں کمی کا ایک منصوبہ تیار کیا ہے دوسری جانب یہ انکشام بھی ہوا ہے کہ بجلی کے شعبے میں دی جانے والی سبسیدی کا بڑا بوجھ دیگر سارفین پر ڈال دیا گیا ہے پاکستان میں بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھائے جانے کے باوجود سرکولر ڈیٹ پر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور یہ پانچ ہزار سانچ سو اراب روپے سے تجاوز کر گیا ہے جس میں گیس کے شعبے کا گردشی قرضہ تین ہزار اراب روپے ہے ذرائع نے بزنس ریکارڈر کو بتایا کہ نگرہ وزیر بجلی اور پیٹرولیم نے گردشی قرضے میں کمی کا ایک منصوبہ تیار کر دیا ہے اس میں زیادہ توجہ سرکاری شعبے کی کمپنیوں پر دی جائے گی اس منصوبے کے تحت ایک دو سو ارسٹھ اراب روپے کا گردشی قرضہ کم ہو جائے گا بزنس ریکارڈر کے بتا پر اس منصوبے کے تحت ایف بی آر کے ٹیکس ریونیو میں پچیس اراب روپے کا اضافہ ہوگا سرکاری کمپنیوں کے خاتوں میں لیٹ پیمنٹ سرچارٹ میں ایک سو تیس اراب روپے کی کمی آئے گی اس منصوبے کو بجٹ نیوٹرل قرار دیا جا رہا ہے تاہم اس کے لیے فنڈنگ کی ضرورت پڑھیں گے ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ آئی ایم ایف اور کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے منظوری درکار ہوگی بسنس ریکارڈر کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں اٹھانوے فیصد یعنی دو کروڑ نفوے لاکھ سارتین کو چھ سو اکتیس اراب کی سبسیڈی دی جا رہی ہے اس میں سے حکومت پاکستان ایک سو اٹھ سٹھ اراب روپے دیتی ہے جبکہ باقی بوجھ گھرے لوں اور کمرشل سارفین پر ڈالا جاتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ نرکوں کی نتیجے میں معاشی بہران کا خدشہ ہے پاکستان سنتی سارفین کو مسابقتی نرک نہیں دے رہا